ہمارے ٹی وی چینل او ٹی وی اوورسیس ٹیڈیویجن کو ابھی سبسکرائب کیجئے گھنٹی کا بٹن دوانا مت بھولیے تاکہ اہم اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ امداد حسین شہزاد لنڈن سے اپنے پروگرام لنڈن ٹاک کے ساتھ آپ کی شدم میں ایک بار پھر حاضر ہوں آج تین جون ہے ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو جمعت المبارک کا دن ہے اور دو جون کی درمیانی رات کی ایک اہم خبر میرے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ سارے لنڈن سے بھی ایک اہم خبر میرے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ عوام کے مہنگائی کے اوپر کیا جذبات ہیں اور پیٹرول کی قیمتیں تیس روپے سے زیادہ دوسری مرتبہ مہنگی ہونے پر عوام کے کیا تاثرات ہیں اور شعباز شریف کی حکومت تو کیا مشکلات کا سامنا ہے سب سے پہلے رامن بیڈی کی خبر آپ کو بتاتے ہیں کہ رات گے یعنی تین یون کی میڈ نائٹ کو ایک بڑی اہم ڈیویلیمنٹ ہوئی جنرل باجوہ نے اور جنرل ندیم انجیو نے رانہ سناولہ وزیر داخلہ کو فوری طور پر بڑھوا لیا اور ان کو سخت سرزنش کی کہ عوام جو پیٹرول کی قیمتوں پر واویلہ کر رہی ہے یہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں اور آپ یہ کیا تماشا لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے جنرل باجوہ نے تو سریحن صاف صاف جو ہے رانہ سناولہ وزیر کو یہ کہا کہ بندے دا پتر بن جا ورنہ پھر چھترول ہوگی اور یہ الفاظ میرے مصدقہ ذرائع نے بتائے کہ یہی الفاظ کہے گے اور چھترول کا کہہ کر رانہ سناولہ وزیر کو گھر بھیجا گیا کہ اگر آنے والے چند دنوں میں تم نے عوام کے مسائل پر قابو نہ پایا تو پھر دمہ دم مست کنندر بھی ہو سکتا ہے تمہیں گھر بھیجا جا سکتا ہے رانہ سناولہ نے اس موقع پر موقع پر اختیار کیا کہ یہ سارا معاملہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے بلکہ یہ سارا معاملہ وزیر اعظم ڈائریکٹ خود دیکھ رہے ہیں اور وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل جن کو میں مفت بر کہا کرتا ہوں وہ آئی ایم ایف کے کہنے پر کر رہے ہیں میری طلاع کے مطابق وہاں پر موجود جنرینوں نے مفتہ اسماعیل اور مین شہباز شریف کو طلب کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے اور آنے والے ایک دو روز میں دونوں کی طلبی جی ایچ کیو میں ہوگی کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ نیوٹر اب اس حد تک جو ہے ان کی عدم برداشت اشکار ہو چکے ہیں عوام کا رد عمل اتنا سخت آ رہا ہے بچہ بچہ ان پر اونیاں اٹھا رہا ہے کہ اب وہ سخت اقدامات کرنے کے لیے برکل تیار بیٹھے ہیں اور موجودہ ایمپورٹڈ حکومت کو ٹیف ٹائم دینا چاہتے ہیں اور ان کو یہ تمبیح کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کی توفت پورا اترے ورنہ ان کو گھر بیج دیا جائے گا گھر تو موجودہ ایمپورٹڈ حکومت جلد جانے ہی والی ہے لیکن یہ جو ساری صورتی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ انتہائی سنگین ہے اور اس کے سسرے میں شوکاز نوٹسس جو ہیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ شوکاز نوٹسس جو ہیں یہ جی ایچ کیو سے جاری کیے جاتے ہیں اور پھر دھنگیاں دی جاتی ہیں جس طرح کہ عمران خان کو بھی دھنگیاں دی جا رہی تھی اور ان کو مجبورن حکومت سے نکالنا پڑا اور عمران خان نے بھی بڑا اعلان کر دیا ہے کہ اب وہ پوری تیاری کے ساتھ دھرنا دیں گے گرفتاری کے لیے بھی تیار رہے اور عوام کو بھی تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چاہے جائیں کہ ایک اور غدار کا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بانٹنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں اور نیوٹرل کی جانب سے عمران خان کو بغاوت کے مقدمے میں گرفتار کرنے کا اندیہ بھی دیا جا رہا ہے کھل کر جو ہے سامنے آ رہے ہیں وہ چہرے جن کو نکاب کے پیچھے چھپایا ہوا تھا اب عوام کے سامنے آتے جا رہے ہیں اور عوام کو یہ معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ اس ساری کہانی کے پیچھے وہ کون نہیں تھا بلکہ یہ تھا جس کی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں یہ تھا اس کے ساتھ اس کا ساتھی تھا جنہوں نے پاکستان کو تباہ برباد کرنے کے لیے اور اپنے ذاتی مفادات کے حصول کے لیے ایسے ایسے اقدامات کیے کہ منتخف حکومت کو رخصت کر دیا اور پاکستان کی عوام پر امپورٹڈ اور کریمینل سب سے اہم جو بات ہے وہ کنوکٹڈ کریمینلز کو لاکر بٹا دیا گیا اور کریمینلز سے مجھے یاد آیا کہ ایک تصویر آپ کو میں نے اور دکھانی ہے اور وہ تصویر کیا ہے تصویر ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ایک تصویر ایک ہزار لفظ ہوتی ہے تو آئیے یہ تصویر بھی دیکھیں اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس تصویر کے پیچھے ایک ہزار لفظ کیا ہیں یہ تو ناظرین آپ نے یہ تصویر دیکھی یہ علا ستی سرکاری اجلاس ہو رہا ہے ترکی میں جہاں پر پاکستان کے وزیراعظم شعبہ شریف دو روز پہلے دورہ فرما رہے تھے اور جو بھنگیاں انہوں نے اس دورے کے درمیان میں ماری وہ بھی عوام کے سامنے اب آ چکی ہیں تو آپ یہ دیکھئے کہ اس تصویر میں ایسا شخص موجود ہے جو وزیراعظم کا بیٹا ہے لیکن پاکستان کی عدالتوں سے مفرور ہے اور پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہے اسی طرح کی ایک اور تصویر آپ کو دکھا دیتے ہیں آپ وہ تصویر دیکھیں اور پھر ہم بتائیں گے کہ وہ کون ہے یہ سب کون ہیں والے معاملات اب آپ کے سامنے آہستہ آہستہ چیروں سے نکاب ہٹاتے ہوئے آنا شروع ہو رہے ہیں جی یہ تصویر بھی جی تو ناظرین وہ تصویر تھی سلمان شہباز شریف کی جو کہ ترکی میں ایک عالی ستحی سرکاری اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے وفت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جس کی صدارت نیا شعباز شریف وزیراعظم پاکستان کرائم منسٹرہ پاکستان کر رہے تھے مفرور کو لے کر ترکی سرکاری دورے پر کون گیا وزیراعظم پاکستان اب آپ خود سوچئے قانون کا کس طرح سے مزاق اڑایا جا رہا ہے اور ججس سو رہے ہیں ہمیشہ کی طرح آرام فرما رہے ہیں کوئی عدالت یہ تصویر دیکھنے کے بعد رات بارہ بجے نہیں کھلے گی وزیراعظم پاکستان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ ایک ملزم کو ایک عدالتوں کے مفرور شخص کو وہ اپنے ساتھ سرکاری دورے میں کس حصیت سے بٹھاتے ہیں اور دوسری طرف بھی ایک مفرور ملزم ہے جو دوسری میں نے آپ کو تصویر دکھائی اس میں بھی حسین نواز سعودی عرب کے سرکاری دورے میں سرکاری وفد کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے ہیں سعودی حکام سے اور اجراس میں شریک ہیں یہ وہی حسین نواز ہے جو کہتے ہیں میں تو پاکستان جانا ہی نہیں چاہتا کیونکہ میں پاکستان کا شہری نہیں ہوں اور جب ان کو مقدمات کے سسریں پاکستان کی عدالتیں بلاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قانون جو ہے میرے پر نافذ نہیں ہوتا ہے کیونکہ میں برطانوی شہری ہوں تو یہ بھی سرکاری وفد کے ساتھ وزیراعظم کی قیادت میں سعودی عرب کے حکام سے مل رہے ہیں نجانے کیا ڈراما کھیڈا جا رہا ہے کیا مزاق کیا جا رہا ہے پاکستان کی قوم کے ساتھ ایک طرف مہنگائی کا عذاب جو ہے مسلط کیا جا رہا ہے دوسری طرف جرائم پیشہ افراد کو سرکاری وفود میں شامل کر کے نجانے کس قسم کا میسیج دیا جا رہا ہے کیا بتانا چاہ رہے دنیا کو کہ ہم ایک ملزم اور مجرم حکومت کے نمائندے ہیں اور ہمارے جو بچے ہیں وہ ملزم اور مفرور ہیں اور عدالتوں نے ان کو مفرور قرار دے رکھا ہے اور وہ سرکاری دوروں میں شریف ہوتے ہیں کس حیثیت سے جاتے ہیں جبکہ دوسری طرف مریم صفدر عوان کا داخلہ مکمل طور پر جو ہے وزیراعظم ہاؤس میں بند کیا ہوا ہے اور اپنے بچوں کو سال لے جا کر سرکاری دوروں میں شامل کیا جا رہا ہے یہ میں جو پہلے خبریں دیتا ہوں کہ اختلافات بڑھ چکے ہیں دونوں خاندانوں کے دور میں شدید اختلافات ہیں اور یہ میاں شعبہ شریف اور میاں نواز شریف کے اندر ایک جنگ چل رہی ہے جس کا اظہار میاں شعبہ شریف اپنے بچوں کو سرکاری دوروں میں رجا کر کر رہے ہیں ناظرین کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کریمنل وزیراعظم جو ہیں یہ یقیناً ایک ذہنی مریض ہیں کیونکہ جو حرکتیں انہوں نے ترکی میں کی جس طرح سے یہ ترکی کے دورے کے دوران پروٹوکول کی خلاف وردیاں کرتے رہے اور مذرخے ذرخ سے کر کے پاکستان کی بدنامی کرتے رہے بدنام ہوتے رہے اس طرح سے تو شاید کوئی منٹل شخص جس کو ہم منٹل کہتے ہیں منٹل کا مطلب ہوتا ہے پاکستان میں منٹل پاگل کو کہا جاتا ہے کوئی پاگل شخص ہی کر سکتا ہے ورنہ کوئی ذہی شعور آدمی اس طرح کی رکھتے نہیں کر سکتا ناظرین اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا کے چلے جائیں کہ شعبہ شریف جو ہیں ان پر کئی قسم کے منٹل نانڈری کے مقدمات بھی ہیں اور وہ پاکستان کی محشت کو کہتے تھے کہ میں پندرہ دن میں ٹھیک کر دوں گا لیکن وہ ایسا نہ کر سکے ایک بڑی خبر جو آج کل میڈیا پر گردش کر رہی ہے وہ عمران خان کا انٹرویو ہے جس کو پورا سنے بغیر اس پر تفسری کیا جا رہے ہیں اور لفافی صحافی ایک آج کا لفافہ صحافی لندن بھی آئے ہوئے ہیں جن کا نام حامد میر ہے اور اس طرح کے دیگر لفافی صحافی جو ہیں وہ ان کے انٹرویو کو توڑ مرود کر پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی کوئی بات کی ہے میں نے بھی پورا انٹرویو سنایا آپ نے بھی سنا ہوگا میں ایسی کوئی بات نہیں کہی کہی بلکہ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا اور یہ خدشہ آپ کو سلائٹ دکھا دیتے ہیں کہ یہ خدشہ آرمی چیف کمر جویز باجوہ نے بھی کہا تھا کہ اگر کسی ملک کی معیشت تمزور ہو جائے جیسا کہ روس میں ہوا اور وہ ٹکلے ٹکلے ہو جاتا ہے تو اگر یہی بات عمران خان نے کہہ دی تو توڑے پیٹس کی مرود اٹھنڈا پینا لیکن سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے پٹواری اتنے جاہل ہیں نہ کسی سیاکس بات کو دیکھتے ہیں نہ کسی انٹرویو خبر کی ایسی ایسیت اور احمیت کو دیکھتے ہیں پر جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ عمران خان نے کو ایسی بات کی ڈول دے کر اور چموٹے دے کر چموٹے جو بانڈوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور وہ اپنا جو ہے وہ جھکتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں نہ ان کی کبھی وہ واقعہ مسجد نبی کے اس میں جو ہے وہ پوسٹیں لگاتے ہیں پھر وہ بھول جاتے ہیں پھر ان کو یاد آتا گیا لیکن اب وہ پٹواری بھی جو ہے نا وہ خاصے خاموش ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب دو سو دس روپے پیٹورٹی قیمت جو ہے اس پہ کس انداز میں جو ہے وہ اس کا دفاع کر سکتے ہیں پریشان ہے موٹر سائک نے تو پٹواریوں کے پاس بہت سارے لوگوں کے پاس ہیں گاڑھیوں اور میاں شو بازی میں ایک اور شو بازی کی ہے کہ اگر آپ نے کوئی گاڑی کرزے پہ لینی ہے تو پانچ ہزار سے لے سکتے ہیں گاڑی بھائی لے گا کون سائکنوں کی بات کریں سہراب سائکن یا رستم سہراب تو شاید وہ یا نہ ہو وہ فیکٹری سائکنوں کی بات کریں اچھا ایک اور آپ کام کر سکتے ہیں کہ پاکستان اور چینہ کے اچھے تلک آتا ہے چینہ بہترین سائکنے بناتا ہے آپ پیٹرول نہیں کہیں سے سستہ لے سکتے ہیں سائکنے تو سستی لینے خدا کا بازتا ہے عوام کو مہنگائی کی سزاق سے نجات دلائیں اور آپ جانتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانے سے اشائے صرف کی ہر چیز کی قیمت بڑھ جاتی ہے دال آٹا اور مٹی کا تیل اور ویجیٹیبل آئل اس طرح ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بجلی کی قیمتیں بھی بڑھائی جا رہی ہیں عوام کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی عوام نے اس سارے ٹبر چور کو چور کہا تو یہ ان سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ یہ سارا ٹبر چور ہی نہیں بلکہ یہ ساری گڑی لال ہے اور جڑا پنوں لال ہے اور جو ہے وہ یہ ساری کی ساری گڑی جو ہے سارے کا سارا ٹبر سارے کے سارے ان کے مننے جننے والے اور ان کے وہ پٹواری جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں سارے ایک ہی ڈڑی سے یعنی جرائم کی دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اب تو یہ وہ وہ دامات کر رہے ہیں کہ جو سیسین مافیا اور گاڈ فادر بھی ان کو دیکھ لیتے تو ان سے دامات سے شرما جاتے کہ ہم نے تو وہ کچھ نہیں کیا جو پاکستان کے کرائم منسٹر اور ان کا خاندان پاکستان کی عوام کے ساتھ کر رہا ہے یہ سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے رانہ صلاح اللہ کو جی ایچ کی طلب کیا گیا اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شباہ شریف کو بھی ایک دو روز میں جی ایچ کی طلب کیا جائے گا اور اگر انہوں نے عوام کو ریلیف دینے کے کوئی اقدامات نہ کیے تو نیوٹرل ان کو گھر رکھ کر دیں گے پاکستان زندہ بات اپنے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں